ہماری کنفرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے روزے کی حالت میں ہوں گے ہائی یہ ہماری مرگیاں جب میں کچن آتی ہوں تو یہ مرگیاں میرے پاس آ جاتی ہے کافی دھوپ نکلے گیا آج ہماری افتاری یہاں ہوگی انشاءاللہ کیونکہ اب گرمیاں آگئی میں سے ہوا شوا چلتی رہتی ہے تو یہاں ہوگی اور میں انشاءاللہ پکوڑے بھی باہر یہاں پہ بناوں گے جگہ گندی نہیں کرنے چھیک ہے ابھی ہم لوگیں افتاری کریں گے آپ لوگ اپنے گھر جائیں گے ٹھیک ہے تو آج کچھ پتہ نہیں سسٹر نے تا مشکل سا نیم لیا ہے پوٹیٹو سلائیڈرز ہاں میرے حال سے تو کہہ دیتی وہ بناوں گے اور میں پکوڑے بنا رہی ہوں اس ہاتھ میں یہ گرین روشن روی کل لے کر آئے تھے لیکن یہ تھوڑی سی وہ ہوگی ہے مدھے پرانی سی ہوگی ہے تو اب میں نے اپنی سسٹر کو بیجائے کہ ذرا فریش سی لے کر آنا چنہ چاٹ کے لئے اور یہ چھوٹا سم گوڑی سے ہم نے توڑا ہے گوڑی یہ میں ہاں میری سسٹر کسی چیز میں چاہیے ہوگا تو یہ ہوگا یہ کیا ہے اچھا یہ چکر نکالا ہوا ہے یہ اس نے کچھ میدہ شیدہ کا پکوڑی کیا کیا ہوا ہے تو بس یہ سین ہے ہم اپنے پکوڑے شکوڑے سٹارٹ کرتے ہیں آلو وغیرہ اور یہ اس کو دھوتے ہیں یہ میتھی ہے اور ساتھ میں دھنیا ہے ہاں یہ دھنیا ہے تو اس کو ہم لوگ دھوئیں گے اس میں پیاس ٹماتا نہیں ٹماتا نہیں ٹماتا نہیں پیاس آلوک ڈالیں گے اس میں اور ساکھ کے ہم الگ بنائیں گے کہ میرے جو بہن اور بھائی دوسرے وہ نہیں کھاتے ساکھ والے زیادہ وہ آپ زیادہ شاک سے کھاتے ہیں تو یہ کہ سٹارٹ کرتے ہیں بہت لیٹ ہو رہا ہے چلیں شروع کرتے ہیں یہ ہم نے پکوڑوں کے لئے یہ پیل لیا ہے آلو اور ساتھ میں یہ بھی ہم نے اللہ تعالی یہ ہو گیا ٹھیک ہے اور آدمی سے بہت سخت زکام ہوا وہاں بہت زیادہ جو ہے سلسل سے پیل کر رہی ہوں زکام کی آواز بھی بہت زیادہ خراب ہے تو چلو کام تو کرنا ہے کام تو یہ لوگ کرواتی ہی رہیں گے تو یہ کہ ہم لوگ سے ابھی پکوڑا پروسس شروع کرتے ہیں یہ ہماری گرین روی آگئی ہے یہ کیا بودینہ ہے اور ساتھ میں یہ کیا ساکھ ہے یہ دھنیا ہے واو فریش اور یہ کیا یہ پیاس ہے اور لسن کے پتے ہیں یہ اب ہم اس میں سے لیں گے تھوڑے سے اس میں ڈالیں گے تو یہ ہماری دوستیں ہمارے ساتھ یہاں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں خیر سے کچن کے پاس یہ بھی انجوائی کر رہی ہوتی کہ افتاری میں آج کیا بننے والا ہے تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں میں نے یہاں پہ چاٹ کیلئے پیاس باریک باریک کٹے ہیں ساتھ ساتھ میری سیسٹر پوٹیٹو پفز میرا خیال سے اس نے بتایا تھا وہ بنا رہی ہیں ساتھ ساتھ اس کے لئے آلو بوائل کیے ہیں اور اس نے ڈو وغیرہ ڈو وغیرہ تیار کی ہے میں یہاں پہ تھوڑے سے حلو میں نے لے لیا بینک بھئی مجھے چاہیے آگے اپنی دیبروں کے لئے یہاں میں نے جو ہے پکوڑوں کے لئے باہر سسٹم وغیرہ سارا سیٹ کی ہے ہم مسترڈ آئل یوز کرتے ہیں پکوڑوں کے لئے تو یہ ہلدی تو نہیں ہے لیکن چلو اوورال پھر بھی دوسرے والوں سے تھوڑا سا ہلدی ہوتا ہے تو یہ چیزیں بھی جب میں نے ساری اکھٹی کر دی ہے میں نے آئل گرم کر دی ہے مسترڈ آئل اب بھی میں اس میں ڈغلوں گی تھوڑا سا اس میں پہلے کا آئل تھا تو اس میں سے چیٹے وغیرہ آ رہی تھی شاید پانی میکس ہو گیا تھا تو یہاں پہ میں آئس آئس تک کر کے آئل ڈالوں گی آئل ڈالنے کے بعد میں اس میں پکوڑوں شکوڑوں گی باہر کا ویو ب بہت مزکہ لگ رہا تھا گرمیاں ہیں بہت سو گرمی لگ رہی تھی کچن میں سارے کام و گھٹے جب ہو جاتے ہیں تو اور بتائیں آپ اپنے رمضان میں کیا بناتے ہیں ہم اسے ڈیلی بناتے ہیں پکوڑے شکوڑے ہمیں تو ڈیلی بناتے کیونکہ ایک دن نہ بنے تو جو ہے نا پھر بڑا طفان آتے کیوں نہیں بنائیں ویو اچھا تھا تو ہم یہی پہ میں نے جسے پہلے بتا تھا کہ ہم باہر ہی افتار ہی کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ بھی کیجئے گا کیا آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اچھی لگتی بھی ہے کہ نہیں لگتی اور مجھے کیا نیو لے کر آنا چاہیے آج میں اپنی گارڈن بھی نہیں گئی تو یہاں پہ جو ہے ہمارا جو تیل تھا جو مسترٹ آئل تھا وہ گرم ہو گیا اور یہاں پہ میں نے چیک کری تھی چیک کرنے کے لئے میں نے جب ایک پکوڑا ڈالا علو والا تو وہ صحیح گرم نہیں ہوا ہوا تھا کافی گرم کرنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی تھی اور باقی ہے کہ کافی لیٹ ہو رہے تو میں جلدی جلدی ہاتھ چلاوں گی تاکہ ہمارے کام جلدی جلدی خیر سے انشاءاللہ ہو جائیں تو اپنی ہم نے رمضان اگوز کی سوری عید کی شاپنگ بھی ہم نے شروع نہیں کی ہم کہیں بھی بزار شہزار کہیں بھی بھی نہیں گئی تو ہم لوگ انشاءاللہ ایک دو دنوں تک جو ہے پھر جائیں گے عید کی شاپنگ کرنے کے لئے میرے پاس ایک شرٹ ہے اس کے ساتھ میں انشاءاللہ ٹراؤزر لوں گی ریڈی میٹ ٹراؤزر لوں گی جیڈوارٹ میں دیکھوں گی اگر اچھے سے ہوئے ویسے میں دو تین دفعہ گئی دیکھنے کے لئے لیکن مجھے نہیں ملے تو میں اپنے لئے انشاءاللہ ریڈی میٹ لوں گے یہاں پہ پوٹیٹو پوف جو ہے تیار ہونے والے ہیں تو اس لیے کہ ہماری جو افتاری کا ٹائم ہے وہ بھی بلکل دستی کھا رہا ہے انشاءاللہ بھی ہم جب اسے اوان میں رکھیں تو اپنے افتاری کے لئے بیٹھ بس ابھی ہماری آخری پارٹی رہ گئی ہے چائی کی تو ہم لوگ ساتھ ساتھ چائی پییں گے اور ہم لوگ اپنا ولوگ بھی خیر سینڈ کرتے امید کرتے ہم کو پسند آیا اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنے والا کچھ تھا یار اتنا کچھ مانیتے پیارے پیارے ویوز کی ویوز بنائیے تو یار اسی کے ساتھ ہم لوگ باوائے ٹاٹا ہو جاتے چائی پیتے ہیں تو بھوڑا سر کو آرام دیتے ہیں اللہ حافظ موسیقی